ناظرین اکرام کچھے سبزیاں کھایا کرو آپ کے بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اخروٹ کھانے سے رنگ گورا رہتا ہے اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آٹے میں نمہ کا استعمال کم کریں انجیر اور شیطود دماغی کمزوری کے لیے بہت مفید ہیں نہار مو آڑو کھاؤ یاداش تیز ہوگی اگر مو پک جائے تو کھیرے کی جھاگ لگاؤ جلدی آرام آ جائے گا مولی کے پتے چبانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں کھانا کھانے سے فوراں پہلے اور بعد میں پانی نہیں پینا چاہیے گوشت کھانے سے پہلے کالا نمک چک لو گوشت جلدی حضم ہو جائے گا اگر چائے پینی ہے تو ہمیشہ کھانے کے ایک گھنٹے بعد پیو مو پر کیلے کے چھرکے مسل لو کبھی کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اپنے کھانے میں ہلدی لسن زیرہ پیاز اور دارچینی کا استعمال کیا کرو اگر آپ کو تیضابیت کا مسئلہ ہو بار بار گلے میں مرچوں کا ذائقہ محسوس ہو تو ایسے میں خربوزہ کھاؤ کب زور سینے کی جلن میں راحت پہنچاتا ہے نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے نہار مو دہی کا استعمال میدے کی گرمی کو دور کرتا ہے دہی میدے کی تیضابیت کو بھی دور کرتا ہے اور وزن میں بھی کمی لاتا ہے آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتا ہے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے جن لوگوں کا پیٹ بڑا ہوا ہو انہیں چاہیے کہ وہ سبزی اور پھنوں کا استعمال زیادہ کریں زیادہ میٹھی اشیاء سے پرہز کریں پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں پروٹین والی غزاؤں کا استعمال کریں بازاری اشیاء کے استعمال سے پرہز کریں اور چیا کے بیچ کا ایک چمچ اپنے ناشتے میں ضرور شامل کریں چند دن کے عمل سے انشاءاللہ پیٹ اندر چلا جائے گا سرسوں کا تیل ناف میں ڈال کر سویا کرو یہ نہ صرف آپ کے جسم کی خشکی کو دور کرتا ہے بلکہ بڑے ہوئے پیٹ کو کم کرنے میں بھی مددگار ہے اگر پیشاب کا انفیکشن ہو جائے تو فالسے کا جوس پیو کیلے پر شہد لگا کر کھاؤ دماغ تیز ہوگا چہرے پر داغ دبوں سے بچنا ہے تو کریلے کا پانی پی لو چہرہ صاف رہے گا گلاب کا پول سونگ لو ڈپریشن کم ہو جائے گا روزانہ آٹھ سے دس کلاس پانی پیو جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی سبس ٹوارٹر پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے انار کا جوس ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے